ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں انتہائی شرم کی بات ہے مولانا صاحب نے انہیں یاد دلایا کہ ہمارے ممبروں کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کی سندھ کی کیا پوزیشن ہے چند داکوں کے سامنے حکومت بے بس ہے اس طرح بھدماشی سے ایک تو ووٹ مانگتے ہو ایک طرف سے اتحاد یہ کیا آپ آئین میں یا قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر ہم سڑکوں کو بھر دیں گے کہ حکومت نے زبردستی کی جبر کیا ہمارے لوگوں کو پابند سلاسل کیا زبردستی میں یا طاقت میں مسئلے کا حل سمجھتے ہیں تو اس طرح مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے جیسے ہم میسا کے ملی کہتے ہیں جیسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آئین پاکستان کوئی قرآن نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہ ہو بلکہ حالات کے پیش نظر دساتیر میں ترمیم ہوتی رہتی ہے مگر جس بھوڑنے انداز سے ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں انتہائی شرم کی بات ہے جنابی ڈپٹی چیرمن ایک طرف ایک طرف مذاکرات ہیں ایک طرف مذاکرات ہیں افام و تفہیم کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کے ممبران کو اغوا کیا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے میرے جماعت کے ایک ممبر کو بھی اغوا کیا گیا بی این پی مینگل کے دو ممبر ہیں ایک ممبر جو خاتون ہے اس کے شوہر اور بیٹے کو نصیمہ شاہ اس کے بیٹے کو اور شوہر کو اغوا کیا گیا ہے اب تک کوئی پتہ نہیں ہے اور اسی طرح ان کا دوسرا ممبر ہے جو سینٹ میں ہے رونجو صاحب ہاسپیٹل میں ڈائلیسز پہ اس کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے اب کتنی شرمناک بات ہے آپ ووٹ لے رہے ہیں آئین میں ترمیم کے لئے آپ اس طرح آئین میں ترمیم کریں گے یہ جمہوریت ہے یا یہ فستائیت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جبر کی انتہائے پہلے سے ہمارے پاس مسائل کم ہیں بلوچستان جل رہا ہے بلوچستان جل رہا ہے خیبر پختل خواہ جل رہا ہے ہر طرف تباہی ہے سندھ حکومت کو چند ڈاکو نے کچھے کے ڈاکو نے بے بس کر دیا ہے پہلے کم مسائل ہے کہ آپ نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں رات پیرائے منسٹر صاحب تشریف لائے تھے مولانا صاحب کے گھر پہ مولانا صاحب نے انہیں یاد دلایا کہ ہمارے ممبروں کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے تو میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک آدمی مر گیا سر کی طرف سے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا تلاوت ہو رہی تھی اور پاؤں کے طرف سے ڈھول بجایا جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ مردے کے ساتھ تو مقامی لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت دونوں یہ دونوں کام کر دیتے تو اس لئے ہم دونوں جو اس کے عامال ہے اس وجہ سے ہم اس کو سواب پہنچانا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ جناب پرائیم منسل صاحب ایک طرف مذاکرات ہے دوسرے طرف آپ کی حکومت میں ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے ہمارے لوگوں کے بچوں کو اٹھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور پورا داستان تو یہاں پیش ہوا تو جناب والا یہ جمہوریت ہے اور اس طرح آئین میں آپ ترمیم لانا چاہتے ہیں تو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب شاید شاید یہ ایک سیاترین تاریخ ہو سیاترین اس دن جب اس طرح بل کو ہم پاس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن ہو جناب والا بلوچستان ایک خاتون ہے اس کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے بلوچستان یک جہتی کمیٹی بلوچ یک جہتی کمیٹی وہ خاتون جا رہی ہے آمریکہ جناب والا ویزا بھی ہے اس کا کاغذات بھی سب کچھ ہے پہلے سے کوئی ایسی جانے پر پابندی بھی نہیں تھی اس کو روک دیا جاتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو روک دیا گیا اس کا پاسپورٹ اور اس کا موبائل وغیرہ وہیں بھی چھین سکتے تھے رات کی تاریخی میں ایک سنسان روڈ پر ان سے علجتے ہیں موبائل بھی چھینتے ہیں پاسپورٹ بھی چھینتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے آج تک اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کیسے پاکستان کو چلا رہے ہیں جناب والا ایوب خان سے لے کر آج تک بلوستان مسلسل ظلم سہتا رہا ہے ظلم سہتا رہا ہے ان چار دیواریوں میں ہم نے مسلسل آواز بلند کیے مجھے تقریباً تیس سال ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تیسری بار قومی سمبلی میں تین مرتبہ سینٹ میں اور بلوستان کے مسائل جہاں بھی ظلم ہوا چاہے سندھ میں ہو چاہے خیبر پکتونخواہ میں ہو چاہے پنجام میں ہو ہم نے بات کھل کر رکھی بغیر کسی لے پاپوتی کے صحیح آئی نہ دکھایا حکمرانوں کو مگر آپ بتائیں چیرمنٹ صاحب آپ کی سندھ میں کیا ہو رہا ہے آپ کی سندھ کی کیا پوزیشن ہے چند ڈاکوں کے سامنے حکومت بے بس ہے اور یہاں تک یہاں تک کہ ہمارے بلوستان کے کچھ لوگوں کو کندکوٹ کے ایریا میں اغوا کیا جاتا ہے شکارپور کے ایریا میں اغوا کیا جاتا ہے وہاں سے کبائل لشکر لے کے کچھے میں گھستے ہیں حکومت میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کچھے میں گھست کر ان لوگوں کو بازیاب کرے تو جناب والا یہی خیبر پکتونخواہ کا حال ہے یہی جو ہے پورے ملک کا حال ہے میں کسی صوبے کو بھی تانہ نہیں دیتا مگر جو برسر اقتدار تب کا ہے جو حکمران تب کا ہے ان کا یہ حص ختم ہو چکا ہے جمہوریت اسے کہتے ہیں ایوب خان کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا ضیاء الحق کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا جھیلیں کٹی یہای خان کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا پرویز مشرف کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا زمیعت علماء اسلام نے جب پرویز مشرف کا معاشلہ لگا تو ٹھیک بارہ دن بعد ہم نے شورہ کا اجلاس کیا اور اس مارشاللہ کو مسترد کیا ہم نے جمہوریت جمہوری اداروں کی بہالے کے لیے کسی سے کوئی کم قربانی نہیں دی بلکہ سب سے بڑھ کر گھنٹی اپنے گلے میں باندھ کر ان کے بظالم کو ان کے غیر جمہوری اقدابات کو چیلنج کیا آج ہمیں جمہوریت کا درست دیا جاتا ہے اور جنب والا اور اگر اس طرح ہمارے ممبروں کو اغوا کیا جاتا ہے ہمیں اغوا کیا جاتا ہے تو یقین جانئے میں کھلے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں یا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہمارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پر اگر ہم سے جبری ووٹ مانگا جائے گا تو نہیں ملے گا ووٹ نہیں دیں گے ووٹ اس طرح بھدماشی سے ایک تو ووٹ مانگتے ہو ایک طرف سے اتحاد ابھی ہمارے پرویز اشرف صاحب فرماتے تھے بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی آپ کی حکومتیں بھائی چارہ کس سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی چارہ بھائی چارہ کی فضاء تو آپ قائم کریں آپ کی حکومتیں صدر پاکستان آپ کا ہے وزیر آزم ہے آپ سب اتحادی ہیں بھائی چارہ کی بات کرتے ہو بھائی چارہ ہے نہیں تو یہ انتہائی شرمناک ہے میں شدید مضبط کرتا ہوں حکومت کے ان اقدامات کی کہ ایک طرف وہ مذاکرات بھی کر رہی ہے اور دوسرے طرف ہمارے ممبروں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے تو جناب والا بلوستان کے حالات بہت خطرناک حد تک پہنچے ہیں خیبر پختونخواہ کے حالات خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں وہاں کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی کہ وہاں تک پہنچے ہیں کہ وہاں سے اشارت لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہے تمہیں بھرکیف حکومت کی جو کارکردگی ہے یا کردار ہے اور خاص طور پر اس مل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے تو اس قسم کی حرکتوں سے باز آئیں اور جو جو ممبران پارلیمنٹ اغوا کیا گئے ہیں ان ممبران کو رہا کیا جائے اور اس کے بعد ووٹ مرضی کا ہے ہمیں یقین جانی ہے یہاں تک پتا چلا کہ ایک ووٹ کا جناب والا پچاس کروڑ تک بولی لگی ہے اور اس سے بھی شاید آگے یہ کیا جمہوریت ہے یہ کیا آپ آئین میں یا قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں یا دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں زبردستی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبردستی آپ یہ بالپاس نہیں کر سکیں گے اب اگر آپ ایک مسنوعی اکثریت میں بنا لیں تو یہ قوم کا متفقہ تربیم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر ہم سڑکوں کو بھر دیں گے کہ حکومن نے زبردستی کی جبر کیا ہمارے لوگوں کو پابند سلاسل کیا اور مسنوعی اکثریت کے بلایات پر بلپاس کیے تو اس طرح جناب والا بات نہیں چلتا آپ بیٹھے تھے ہم بھی خوش تھے بیٹھیں گے اس کا حل نکالیں گے اور کوئی ایسا مشکلیں نیست کی آسان نشود کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ آسان نہ ہو ہم باتشید کے لیے تیار ہوئے ہم نے ذہن سازی بھی کی ہم نے بہتر راستہ بھی دی آپ کو اور اچھا راستہ دیا لیکن آپ شاید زبردستی میں یا طاقت میں مسئلے کا حل سمجھتے ہیں تو اس طرح مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے تو بھرکہ میں جناب ایڈیو پیچرمس ہم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مداخلت نہیں کی میں اس زمن میں جو شنگائی کامفرنس ہوئی ہے اور میں بارہ خاص طور پر جو چین کا کردار رہا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چین کو بھی اور اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے مسلسل صدر پاکستان نے آل پارٹیس کامفرنس بلائی تھی اور اس کا نتیجہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور حانیہ اسماعیل حانیہ کا جو قائم مقام تھا جو ان کے جگہ پہ سربراہ بنا تو ان کی شہادت کعب سننے کو ملا ہے تو میں اسرائیل کی ظلم جبر اور اسرائیل کے پشت پر جو قوتیں کھڑی ہیں ان سب وقی میں مضمت کرتا ہوں